میں تیرے فائدے کے لئے بولتا ہوں برباد ہو جائے گا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہی نہیں ہے جب دیکھو گناہ کرتا ہے جہنم میں جائے گا جہنم میں آپ اس طرح بولو تو کس نے سمجھنا ہے الٹاپ یہ خلاف ہو جائے گا پیار سے محبت سے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے حدیث پاک میں ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے جدہ کر لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے تو یہ کہ نینہ نوے بار کسی کو محبت دو اور اگر وہ جھاڑ کر سنچری پوری کرو نا تو نینہ نوے بار کی محبت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے یہ بہت سو کی عادت بس ماں تہتوں کو جھاڑتے ہیں اور جو ان کے اوپر ہوتا ہے ان کے سامنے آجزی کرتے ہیں اللہ ہمیں حقیقی آجزی نصیب فرما ہے اپنے ماں تہتوں پر شفقت نصیب فرما ہے یہ بہت بڑی غلط فیمنی غلط فیما ہے کہ یار سیدھی انگلی تا گھی نہیں نکلتا نروی کرتے ہیں پیار دیتے ہیں تو یہ اوپر چڑھتے ہیں سر پہ تم کو پیار بھی دینا کہاں تا یار پیار بھی مو پھولا کرتے ہوں گے کہتے ہیں کہ اب مت کرنا تیرے کو میں پیار سے سمجھاتا ہوں بس اب چھپ کر یہ تیرا پیار ہم نے امی کو واپس دیا اگر اس نے دیا ہے تو یہ کوئی پیار ہے تو اس طرح مطلب پیار کرنا بھی نہیں آتا مسکرانا بھی نہیں آتا دل جوئی کرنا بھی نہیں آتا خالی وضو اور روب جھاڑنا ہی آتا ہے ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں ایک تعداد ہے ماں باپ کی جو بے جا اپنی اولاد پر سختی کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اولاد باغی بن کر پھر ماں باپ کی مخالفت کرتی ہے اور کہتی برتی ہے کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا یہ آپ نے سنا اور بولتے ہیں پھر ماں باپ اگر سختی کرے بھی تو اولاد کو تو نرمی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اور سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو صرف سختی کریں ضرورتاً تھوڑی بہت سختی کی ہے ورنہ نرمی 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 دور بڑا ویسے بھی نازو گئے آپ پیار نہیں دو کہ کوئی دوسرا آپ کے اولاد کو پیار دے گا ہاتھ رکھ دے گا وہ لے جائے گا پھر آپ دیکھتے رہے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں نرمی کی نعمت